مرد کے تحافظ فرام کرنے کی ہدایت چاری کی ہے اور کہا ہے کہ متاثرہ خاتون کا طبی معاینہ جلد کروایا جائے اور انہیں بہترین طبی سہولیات فرام کی جائیں انہوں نے کہا ہے کہ واقعہ کی تفصیلی رپورٹ 48 گھنٹے میں پیش کی جائے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مذہبی اقلیتوں کا تحافظ ہر حال میں یقینی بنایا جائے گا واضح رہے کہ گزشتہ روز فیصل آباد میں دن دہارے ڈکیتی کی واردات کے دوران شادی شدہ مسیح خاتون کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنانے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے فیصل آباد میں پولیس نے اس حوالہ سے دو نامعلوم ڈاکووں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے پولیس کے مطابق تھانہ سندلبار کے علاقہ میں چک 34 کی رہائشی فیاملی جا رہی تھی کہ دن دہارے موٹر سائیکل سوار ڈاکووں نے پہلے شوہر سے نگتی اور موبائل چھین لیا جس کے بعد ایک ڈاکو نے اس کی بیوی کو کھٹوں میں لے جا کر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا دوسرا ملزم شوہر اور اس کی سالی پر اسلطانے پہرہ دیتا رہا پولیس نے تھانہ سندلبار میں دو نامعلوم ملزمان کے خلاف ڈکیٹی کی اور زیادتی کی دفعات کے پہد مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ملزمان کی تلاش شروع کر دی